اب بات ہوگی بیہار چناو کی چناو کی آہر چرو ہو چکی ہے اور بی جے پی پوری طرح سے ایکشن میں ہے اور اس وقت بی جے پی ادک جے پی نڈا پٹنا میں موجودہ ہے بیہار کی مکہ میں صوری نتش کمار کے ساتھ ان کی بیٹک چل رہی ہے باتچیت ہو رہی ہے اور یہ باتچیت بہت اہم ہے کیوں کیونکہ سیٹوں کو لے کر ہونا ہے بٹوارہ دراصل بیہار میں سیٹوں کو لے کر گڑ بندن میں لگتار خیشتان چل رہی ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں لجے پی اور جیڈیو کے بی بیچ خاص طور پر یہ خیشتان ہے بیہار انڈیا میں کس کے اس سے میں کتنی سیٹیں آئیں گی اسی فارمولے کو لے کر آج ہی ماتھا پچی چل رہی ہے سیٹ بٹوارے میں کس کو کیا ملے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بی جے پی کا دعویٰ ہے کسیٹوں کو لے کر فلال کوئی مطبید نہیں ہے کیونکہ گڑ بندن میں کسی بھی ترہیں کی کوئی تلخی نہیں ہے سب آپسی سمجھوتے کے ساتھ تے ہوگا لیکن فلال سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ کیا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے فارمولے سے بات بنے گی یا پھر پچھلے لوگ سبا چناب یعنی 2019 کے لوگ سبا چنابوں میں جو فارمولا تے ہوا تھا اس حساب سے بات چیت بنے گی اسی کو لے کر اب ماتا پچھی بھی چل رہی ہے آپ دیکھ لیجے تصویروں میں کیونکہ اگر لوگ سبا چنابوں کی بات کریں پچھلے 2019 کے تو اس میں سترہ سترہ چھے پر بات بنی تھی لیکن اس بار کیا ہوگا ایک تصویر سیٹ بڑھوارے کو لے کر چرچا دوسرا لجپ کو کتنی سیٹیں ملیں گی اور ماجی کی بھی انٹری ہو چکے ان کو کیا ملے گا اس کو لے کر بھی سوال چترہ ترپارٹی ہماری سے ہوگی پٹنا سے اس وقت جوڑ چکے ہیں چترہ کیا حل چل وہاں پر سوچی جہاں بھی جوڑے ہیں ہمارے ساتھ چترہ سب سے بہلے آپ کے پاس آدھوئے اس وقت میں آ چکے ہوں پٹنا کے بی جے پی دفتر میں جی پٹنا کے بی جے پی دفتر میں آ چکے اور میں چاہوں گی پوان ہمارے کیامرا پرسنٹ آپ کو یہاں پر تصویریں دکھائیں یہاں پر بی جے پی کے راشتے دھیکش جے پی نڈڈا کے اندر موجودگی ہے اپنے نیتاؤں سے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور باہر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے رت تیار ہے یہ رت تیار ہے گاؤں گاؤں شہر شہر گھوم گھوم کر کے بی جے پی کا پرچار کرنے کے لئے جس میں لکھا ہوا ہے جن جن کی پکار آت مربھر بیہار بھاجپا ہے تو بھروسہ ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے تمام نیتاؤں کا یہاں پر اس رت پر چہرہ بھی لگایا گیا ہے حالانکہ بڑے چہرے کے طور پر صرف آپ کو پردھان منتری نریندرو موڈی اور جے پی نڈڈا بی جے پی کے راشتے دھیکش کی تصویریں دیکھیں گے اور باقی جتنے کی بھی کینڈری منتری ہیں یا پھر یہاں پر بیہار اینڈیا سرکار میں جتنے منتری ہیں ان کے چہرے آپ کو دیکھ جائیں گے بی جے پی کا یہ خاص کارکٹرم یہاں پر منش تیار ہے کچھ دیر میں یہاں پر سمبودن بھی ہوگا اور میں چاہوں گی ادھر جردہ داہنی طرف بھاری تعداد میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بی جے پی کے کارے کرتا ہیں اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی سیٹ کو فائنل کرانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ سب لوگ بدان سبا کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور اس کو فائنل کرانے کے لیے زیادہ تر لوگ پہنچے ہوئے ہیں دکھاتے جائیے تصویریں بہت اہم ہیں باز باگی سرکار بنے گی راجے جین اور بینے جین گیا سے آئے ہوئے ہیں ٹکٹ چاہیے ڈیو اور بی جے پی برابر برابر لڑیں گی ہے جے ڈیو کو زیادہ سیٹ میں دے گی بی جے پی میڈام لوگ سمجھ چناؤں میں بھاج پا کا سیٹ جو کنورٹ ہوا تھا بوٹ جو کنورٹ ہوا تھا وہ جدیو میں اب وہ جو ہے دو سیٹ جو تھی اڑکی جدیو کی ہم نے آدھا سیٹ دیا سولہ سیٹوں کا ڈیٹ پھائدہ ہوا ان کو تو اس بار کو چناؤں میں جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھاج پا آدھا سے کم سمجھوتا نہ کرے یہ بی جے پی کے کارے کرتا ہے اور یہ رات میں چاہوں گی سجھاو آپ کا ذمہ داری ہماری پونجرہ وہ پیٹی بھی دکھائیں جہاں پر بیہار کے لوگوں سے سجھاو مانگا گیا ہے لکھا گیا ہے سجھاو آپ کا ذمہ داری ہماری سنکل پارک نربھر بیہار کا ملش کال کریں اور وہاں پر بکادہ نمبر بھی دیے گئے ہیں اور ایک بڑی سی سکرین لگائے گئی ہے تاکہ گاؤں گاؤں جب یہ رت پہنچے تو وہاں پر بی جے پی اپنے چناوی ابھیان کا آگاز سنداز میں کر سکے اور بی جے پی نے کیا کام کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے چطرہ ترپاتھی لوٹیوں آپ کے پاس کیونکہ یہ رنگ بہت اہم ہے اور دکھاتے جائیں رنگ رنگ چڑ چکا ہے بیہار میں چناو کا لیکن سب سے بڑی بات جو آپ بتا رہی ہیں دیکھیں نتش کے اپنے سلوگن بی جے پی کے اپنے سلوگن ان کے اپنے پوسٹر بی جے پی کے اپنے پوسٹر سجید جا بات کیسے بنے گی دیکھیں بات ایسے بنے گی کہ ان کا گھٹ بندھن کافی پرانا ہے اور دونوں کی بیچار دھارہ دونوں پارٹیوں کی بیچار دھارہ بھی الگ الگ رہی ہے تو نشطی طور پر جو ان کا پرمپرہ چلی آ رہی ہے لیکن بیچ میں جو 2013 میں ان کا گھٹ بندھن ٹوٹا اس کے بعد سے کچھ جو آپ کہہ سکتے یہ دکتے آئی ہیں بیچ میں نتیس کبار مہا گھٹ بندھن سے چناؤں لڑے تھے اور اس بار پھر 2010 کے بعد یعنی کہ دس ورشوں کے بعد پھر دونوں کٹ بندھن ایک ساتھ پھر ساتھ میں ہیں نئی بات یہ ہے کہ اس بار لوگ جنسکتی پاتی بھی ہے اور ہم پاتی بھی ہے یعنی کہ جیتان رام باجی کی پاتی اس سب کو سیٹ دینا ہے لوگ جنسکتی پاتی نے اپنے تیور دکھائے ہیں انہوں نے خاص طور پر جی ڈیوگ سے ان کا چھتیس کا آگڑا دکھ رہا تھا لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ پردھان بلتری نرے دربودی جو پرسو بیہار میں کئی پریوجناوں کا ادھگاٹن کیا تھا اور جس طریقے سے نفیس کمار کے بارے میں انہوں نے باتیں کہیں جو کہا کہ پرسنسہ کی ان کی ان کے کاموں کی سرانہ کی تو کہیں نہ کہیں لوگ جنسکتی پاتی کو ایک میسیج مل گیا ہے کیونکہ لوگ جنسکتی پاتی یہ چاہتی تھی 2005 میں جس طرح سے وہ کینڈر میں رہتے ہوئے الگ الگ چناؤں لڑے تھے RJD اور لوگ جنسکتی پاتی اسی پرکار یہاں سے کیا جائے لیکن یہاں اس بار یہ سمبھو ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے تو ایسے میں جو فارمولا سامنے آ رہا ہے اس کے انسار ایک فارمولا یہ بھی ہے جیسے بی جے پی کے حصے میں لوگ جنسکتی پاتی کو چاہے جتنی سیٹے دیں اور جی ڈی 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 ڈ ہم پاتی یعنی جیتر رام باجی کو جتنی سیٹے دیں یہی بڑی بات ہے کس کو کتنی سیٹے چطرہ کچھ خبر میں پاری یہ وہاں سے اور رنگ دکھاتے جی یہ جو رنگ یہ بہت اہم بلکل صحیح آپ میں چاہوں گی آپ یہ تصویریں دکھائیں جو اپنے بہت اہم ہو جاتی ہیں ابھی تک سیٹ فارمولے کو لے پچڑا باقی ہے یعنی کہ کوئی بھی فائنل فیصلہ نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ تمام جو آپ کو نیتا کارک کرتا دکھائی دے رہے دراصل سلویتی آر جی پارٹی کو لیکن اس بار تو جی ڈی ڈی پی بی جی پی اور ہم یہ چار پارٹی ایک ساتھ میں ہے فیصلہ کیسے ہو گئی بھی ہر میں تان دیا جائے گا جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر زیادہ تر ان کی تعداد ہے جو ٹکٹ چاہتے ہیں لیکن ٹکٹ تو تب ہی فائنل ہو گا جب یہ فائنل ہو جائے گا بی جی پی کہا سے کتنی سیٹو پر لڑے گی جی جی انتظار بلکل چترہ دکھاتے جائیں تصویر ساتھی ساتھ اور اندر سے خبریں کیا چھن کر آرہی سجید کمائے بھی ہمیں بتائیں گے لیکن سجید بھاجبہ کا بھروسہ اور نتش کا کام یہ دونوں علاق لگ نارے ساتھ ساتھ چل رہے وہاں پر اس بیچ کیا خبریں نکل کر آرہی ہے فارمولا کیا ہو سکتا وہ بھی بتائیے سجید میری آواز آپ تک آرہی ہے سجید سیدھے سیدھے بتائیے کیا خبریں وہاں سے نکل کر آرہی ابھی فارمولے پر کتنی سہمتی کس طریقے سے سہمتی بنے گی ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پہلے دور کی بات چیت ہے اور ljp نے جو ابھی سنسدیے بورڈ کی بیٹھک کی تھی سات ستمبر کو اس میں پاتی کے ادھکانس نیتاؤ نے یہ کہا تھا کہ وہ نتیش کمار کے نتیش میں چناؤ نہیں لڑنا چاہیے جہاں بھی جی ڈی ہے اس کے خلاف امیدوار اتارنا چاہیے تو یہ باتیں نکل کے آئی تھی سنسدیے بورڈ کی بیٹھک میں حالان کہ وہ سارے فیصلے کا ادھکار لوگ جن سکتی پاتی کے راست چراغ پاسوان کو ادھکر کر دیا گیا لیکن 15 ستمبر کو چراغ پاسوان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ سب سانسد اور بیدھائکوں کے ساتھ مل کر بات چیت کریں گے اور جس میں یہ تیہ ہوگا کہ آخر ان کی روپ دیکھا کیا ہوگی